یاد رکھیں کہ آئین اور قانون میں اس کی سزائیں درج ہیں اور ان سزاؤں سے اب بھاگا نہیں جا سکتا اس لیے شفافیت کے ساتھ اب ہمیں الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ پینسٹھ دن کے بعد خیبر پختونخواہ میں اور پنجاب میں انشاءاللہ دو تہائی اکثریت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی مضبوط اور مستحکم حکومتیں قائم ہوں گی اور میں یہی پہ ایک اور بیان بھی دینا چاہتا ہوں کہ جو ملک کی معیشت کی صورتحال ہے جو ملک کے اندر پی ڈی ایم کی حکومت کی غیر مقبولیت ہو چکی ہے اور نفرت ہو چکی ہے لوگوں کو ان سے اور جس طرح ان کا نالائک چہرہ سامنے آ چکا ہے لوگوں کے بہتر یہ ہوگا کہ اب ان صوبائی الیکشنز کے ساتھ قومی اسیمبلی کے الیکشنز بھی کرا لیے جائیں یہ کیا کہ تیتیس الیکشن ابھی کرانے ہیں ترتالیس الیکشن بعد میں کرانے ہیں نو الیکشن ہم پہلے کرا چکے ہیں پھر راجہ پرویز اشرف کو جو فون آ جائے گا کہ اب اتنے الیکشن اور کرا لو یہ کوئی طریقہ نہیں ملک چلانے کا یہ ملک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور ہمیں اس کے اندر سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے چاہیے بہتر یہی ہے کہ اب اپریل کے مہینے میں صرف پنجاب اور خیبر پختونخواہ نہیں بلکہ قومی اسیمبلی کے الیکشنز بھی جو ہیں ان کا فوری طور پر اعلان کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے سب سے پہلے تو ہم ان عدالتوں میں آتے ہیں یہاں سے فیصلے لیتے ہیں آپ نے دیکھا کہ اس ٹائم رات کی تاریخی ہے جب اس قوم کے ایک بہت ہی قابل بیٹے جناب جسٹس جواد حسن صاحب نے ایک بہت ہی طویل فیصلہ لکھا ابھی انہوں نے جو پڑا ہے فیصلہ وہ تو شورٹ آرڈر ہے لیکن طویل فیصلہ ابھی میرا خلق ویب سائٹ پہ آ جائے گا ہم فیصلہ لیتے ہیں اور ان راہ داریوں کو بھول جاتے ہیں ہم فیصلہ لیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ان ججز کے اوپر کس قدر کام کا بوجھ ہے کیونکہ میں تو اب روز عدالتوں میں آتا ہوں ہم بھول جاتے ہیں کہ ان وقلہ کے اوپر کتنا کام کا بوجھ ہے ایک ایک دن میں یقین کیجئے پہلے تین گھنٹوں میں ججز سو سو کیسز کو کال کرتے ہیں سنتے ہیں اور انصاف فراہم کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ نہیں بھولنا کہ اللہ کی ذات کے بعد ان عدالتوں نے آج عمران خان کو اور پاکستان کی عوام کو انصاف دیا ہے اسی الیکشن کی وجہ سے یہی الیکشن تھا جو ابھی ہونے جا رہا ہے جس میں عوام اپنا فیصلہ سنائے گی جس کی وجہ سے رجیم چینج کی گئی تھی کیونکہ خواب تھا کہ عمران خان کو مائنس کرنا ہے رجیم چینج کے بعد جو جو ظلم ڈھائے گئے وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد یہاں تک کہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ بال بال اللہ کی رحمت کی وجہ سے بچ گئے اس کے بعد اس سے پہلے آپ نے دیکھا ایک زمنی الیکشن جیتا یہاں پر انپریسیڈنٹڈ اس کی جو کیمپین چلائی کپتان نے انپریسیڈنٹڈ جو آپ کی عوام تھی اس کا رسپونس تھا ساری طاقتوں کے خلاف لڑتے ہوئے اکیلی عوام اور اوپر کپتان انہوں نے بیس میں سے سولہ سترہ سیٹے جیتی حکومت بنائی اور پھر پہلے دن سے عمران خان اس حکومت کو توڑنا چاہتے تھے ہر طرح کا پریشر دیا گیا کہ اس حکومت کو نہیں توڑنے دینا پھر حکومت توڑی پھر کہا گیا کہ اب الیکشن نہیں ہونے اتنے بڑے دیدہ دلیری کے ساتھ کہا جاتا تھا کہ الیکشن نوے دن کے سال بھی نہیں ہونے ایسے اس میں سے امپلائی کیا جاتا تھا کہ جیسے عدلیہ ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو ان سب کے اوپر ہمارا پریشر ہے یہ دیکھئے رات کے ساڑھے نو بجے عزاد عدلیہ نے پاکستان کے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے وکیل صاحب بتائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ جو صوبے کا انچارج ہے اس کی ذمہ داری ہے یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ الیکشن وقت پر ہو اب سکیجول دینا پڑے گا جو چون دن کا ہوگا اس کے ساتھ ایک ہفتہ ایکسٹرہ دینا پڑے گا سکیجول کے بعد جو امیدواروں نے پھر اپنے پیپر فائل کرنے اور سارا کچھ کرنا ہے یہ ٹوٹل اکسٹھ دن بنتے ہیں یہ سنڈے کو رات دس بجے اس کی ڈیڈ لائن پوری ہو جانی ہے اس اتوار کو رات دس بجے اگر اس کے بعد انہوں نے سکیجول کا اعلان کیا تو یہ آئین شکنی کر چکے ہوں گے تو اب اب سے لے کے تقریبا یہ اٹھتالیس گھنٹے کا ٹائم ہے ان کے پاس ان اٹھتالیس گھنٹوں میں انہوں نے سکیجول بھی دینا ہے اور اپنے باقی تمام بھی اپنے جو ازائم ہیں وہ سامنے رکھنے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اب ملک کے سب سے بڑے صوبے کی سب سے بڑی عدالت یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ آپ نے آئین کے نوے دن کی لکیر کو پار نہیں کرنا اگر پار ہوا تو جسٹس سوری بیرسٹر اعتضاد احسن ہو یا ملک کے نمبر وکلا ہوں وہ کہہ چکے ہیں کہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوں گے نگران وزیرعالہ ہوں یا وزراء ہوں وہ تمام آئین شکنی کا اس کے بعد مرتقب ہوں گے اور آج نہیں تو کل ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا تو میں دوبارہ سے کہوں گا عمران خان کی بہت بڑی جیت ہے عمران خان نے اپنا قاتلانہ حملہ ہونے کے باوجود اللہ پہ عوام پہ بھروسہ نہیں چھوڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے عمران خان کی پوری ٹیم اماد اذر ہوں یا دوسرے لوگ ہوں جتنے بھی انہوں نے گراؤنڈ پہ مقابلہ کیا اس فاشزم کا ہمارے وکلا کی ٹیم نے بہتی میں یہ کہوں گا بہادری کے ساتھ بہتی جانفشانی کے ساتھ دن رات ان کوٹس کے اندر مقابلہ کیا آج اس کا سمر مل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کینیڈیٹ ہیں ان کو فوری طور پر یہ پارٹی پہلے ہی جنرل سیکٹری کہہ چکے ہیں دوبارہ ان کو پیغام ہے کہ ابھی اسے دور ٹو دور کیمپین کا آغاز کریں ابھی جب آپ یہ پریس کانفرنس سن رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جیسے ہماد اذر صاحب نے کہا کہ 65 دن کے اندر اندر بلکہ شاید 62-63 دن کے اندر اندر اب الیکشن ہونے جا رہا ہے تو آپ کے پاس دو مہینے ہیں صرف آپ نے دبا کے کیمپین کرنی ہے اور 2-3 چھوٹا نمبر ہے انشاءاللہ عمران خان اس سے اوپر لے کے آئے گا وجہ یہ ہے کہ آئین پاکستان میں یہ کلیرلی لکھا ہوا ہے پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرے پر بنا تھا پاکستان کے آئین میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ حاکمیتِ آلہ جو ہے اصل حاکم اس ملک کا وہ اللہ کی ذات ہے اور ان کا وہ جو حق ہے وہ پاکستان کی عوام استعمال کرتی ہے اپنے الیکٹڈ نمائندے چن کر یہ عوام سے حق چھینا گیا اس کو کئی بار چھینا گیا پچھلے کئی مہینوں میں اس کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی اس پر ڈکیتی کرنے کی کوشش کی گئی نکب زنی کرنے کی کوشش کی گئی لیکن آج عدلیہ نے پاکستان میں بہت دفعہ نظریہ ضرورت پر فیصلے ہوئے آج بھی پورا پاکستان ڈر رہا تھا فیصلہ دو گھنٹے لیٹ ہو گیا ہے چار گھنٹے لیٹ ہو گیا ہے کیونکہ دودھ کا جلہ چھاچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے اس قوم کے ساتھ بہت دھوکے ہوئے ہوئے ہیں اور اس دھوکے میں تمام شامل ہوتے تھے اس لیے قوم کو بڑا ڈر تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ نہ آئے لیکن اللہ رب العزت نے جہاں پر ہمارے لیے چیلنجز لکھیں وہاں پر ہمیں ایک بہادر ازاد عدلیہ بھی دے رکھی ہے جو وقت پڑھنے پر قوم کی امنگوں کے اوپر آئین کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں آج اس حضرت نے آئین کے اوپر فیصلہ کیا ہے نوے دن کے اندر انشاءاللہ الیکشن ہوگا اور اب ہم یہ کہتے ہیں مریم صفدر صاحبہ ہماری پارٹی توڑنے آئی تھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں میں آپ کو بلکہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ پورے پنجاب کے اندر اپنے جو آپ کے کینیڈیٹ ہیں انہیں ٹکٹ دے کے دکھائیں آپ کے پاس بہت سارے ہلکے خالی ہیں جہاں پر آپ لوگ ڈونٹی پھر رہی ہیں میں ابھی پیڈکشن کر رہا ہوں آپ بیس پرسنٹ سے زیادہ ہلکوں کے اوپر نئے امیدواروں کو ٹکٹ دیں گے آپ کیونکہ آپ کے پرانے امیدوار ازاد الیکشن لڑنا پریفر کریں گے کیوں جیسے حماد صاحب نے بتایا جو معیشت کا حال کیا ہوا ہے دودہ ازار کا پیٹرول پڑھ رہا ہے پیٹرول پمپوں کے اوپر ملک کے اندر پیٹرل نہیں ہے ملک کے اندر آنے والے دس بندہ دن کے اندر ڈیزل ختم ہو جانا ہے جو پیٹرولیم کے منسٹر ہیں وہ پیٹرولیم کمپنیوں کو دھمکیاں لگا رہے ہیں میں آپ کو اندر کر دوں گا میں پرچے کر دوں گا حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ شپس سو کھڑے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کو کیونکہ ڈالر وہ جو ہمیں ڈارلنگ ڈالر آئے تھے انہوں نے ڈالر کو دو سو سے نیچے کرنا تھا اور وہ ڈالر میرا خیال ان کو دو سو کا ہنسہ تھوڑی سی کنفیویجن ہو گئی وہ تین سو کہنا چاہ رہے تھے تو اب انہوں نے تین سو کے قریب کر دیا جتنا جلدی الیکشن کرائیں گے ہماری جان چھوٹے گی آپ سے عوام کی جان چھوٹے گی اس مہنگائی سے حضر سپلی حضرکین جی بہت سرنا آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان میں جمہوریت قائم کرنے کے لیے جو قربانی عدی ہیں وہ یاد رکھی جائیں گی لاہور ہائی کورٹ نے آئین اور قانون کی بالا دستی کو سامنے رکھ کے حکم دیا ہے گورنر نے انکار کر دیا تھا اب لیکن وہ سب کو پتا ہے گورنر الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں تھا الیکشن کمیشن نے نو سے تیرہ اپریل کی ڈیٹ دی تھی سارے بھاگ رہے تھے وفاقی حکومت جان چھوڑا رہی تھی اور ان سب کا مقصد کیا تھا بے وقوف بنانا کوشش کی گئی کہ یہ کہا جائے کہ الیکشن ایک دن ہونے ہیں وہ بھی عدالت کے سامنے ان کا پوائنٹ رہ گیا عدالت نے آج حکم دیا ہے کہ نوٹ لیٹر دن نوے دن کے اندر اندر الیکشن کرانے ہیں اور یہ الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں آئین کی آرٹیکل دو سو پاک کے تحت صاف شفاف الیکشن کرانے ہیں اور اس میں جو طریقہ کار دیا ہوا ہے اس کے مطابق چلنا ہے اب امتحان شروع ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کا ہماری عدالتوں نے انصاف اور قانون کی بالا دستی قائم رکھی ہے کئی فیصلوں پہ اعتراض رہتا ہے لیکن یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں عدالتیں جو ہیں اس نمبر پہ کہہ کے بے وقوبت بنایا کریں ہمارے سسٹم کو ان عدالتوں نے جو انصاف دیا ہے انصاف دیتے رہیں گے اور یاد رکھیے گا چتاونی بھی ہے ایک اس فیصلے پہ رمل درامد ہونا ہے ورنہ تیاری رکھیے گا توہینِ عدالت موجود ہے توہینِ عدالت کا قانون بڑا کلیر ہے اس حوالے سے اور آرٹیکل آرٹیکل چھے کے حوالے آرٹیکل چار اور پانچ کی آپ کو پتہ ہے گورنر کے حوالے سے کہا گیا آج کے فیصلے میں دیکھیں گے کہ عدالت گورنر کے بارے میں کیا کہتی ہے اگر اس بارے میں کوئی بات نہیں آتی ہے تو گورنر کے بعد علیدہ کاروائی کی جائے گی آرٹیکل چار اور پانچ توڑنے پہ اور حلف توڑنے کے اوپر ہم امید رکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس موقع ہے اپنی غیر جانمداری ثابت کرنے کا پوری پروسیڈنگ میں انہوں نے ایک الائنمنٹ نظر آ رہی تھی ان کی اب فیصلہ آ چکا ہے لاہور آئی کورٹ کا اس پہ عمل درامد ہوگا اگر نہیں عمل درامد ہوگا تو پھر جہاں آئین توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں پر توہین اداز کی کاروائی بھی ہوگی شکریہ ڈینکی